موسیقی ہائی ویرو اسلام علیکم میں ہم سلطان تابش میں آپ کو چینل بجیت اینڈ پیلٹ انفو میں کچھ شاندید کہتا ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میری انٹی بارٹکس کے مطلق ہے کہ برز کو اگر بیمار ہو جائیں تو کون سی انٹی بارٹکس دینے چاہیے اور ہم بیٹے برز کا کس طرح علاج کرنا چاہیے اگر برز رکھے ہیں تو اس کو چھوٹی چھوٹی انٹی بارٹکس کا پتہ ہونا چاہیے یعنی اگر آپ اس کا کوئی بیمار بیمار ہو جائے تو اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے برز کو کیا دینے کیونکہ یہاں پر ویٹنی کی بہت زیادہ سولت کام ہے آپ کسی ہاسپیٹل میں اپنے برز کو لے کر نہیں جا سکتے تو جو بھی برز کے شکین ہیں جو برز لور ہیں جو برز رکھے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی میڈکس کا پتہ ہونا چاہیے جو عام نارمل ہم گھروں پر اپنے رکھتے ہیں تو برز کو بھی ہم دے سکتے ہیں اور اپنے برز کا علاج کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں موشن کا علاج جو تھا برز کا بتایا تھا اسے میں نے فلیجل کیس طرح استعمال کرنا صرف اور کیس طرح دینا ہے میں نے بتایا تھا کہ ایک لٹر پانی میں آپ نے ایک چمبر ڈال کے برز کو دینا ہے اور یہ دینے کے لیے آپ نے برز کا جو پانی ہے تقریبا جا ہے رات کو نکال دینا صبح آپ جب دیں گے پانی تو وہ فوراں پانی پییں گے پیاسے ہوں گے تو موشن کا علاج میں آپ کو بتا چکا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کا برز شدید بیمار ہے آپ کو لگ رہا کہ رکور نہیں ہو رہا تو اس کو اور ساتھ پانی کے ساتھ دیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ لیجل انجیکشن ملتا ہے وہ آپ پانی کے اندر ڈال کے دو سے تین سی سی ایک لٹر کے اندر دے سکتے ہیں یا پھر چھوٹے اگر آپ پوٹ ہے اس کے اندر آدھا سی سی ایک سی سی وہ ڈال کے دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے برز کے موشن ہو سکے اور ریکور ہو سکے دوستے یہ تو پچھلی ویڈیو میں نے تھوڑا ریوائز کر دیا کہ پچھلی ویڈیو میں موشن کے علاج کی بارے میں بتایا تھا تو جو آج کی ویڈیو ہوگی اس پہ جو ہم ڈسکس کریں گے مزید انٹی برٹکس دیکھیں گے کہ اگر آپ کے برز کی آنکھ میں انفیکشن ہوگی اگر آپ کے برز کی جن میں انفیکشن ہے یا پیٹ میں انفیکشن ہے یا گلے کی کوئی پرابلم ہے کھانسی ہے نزلہ ہے یا اور کوئی یوٹریز کا پشاب کی نالی جہاں پہ یہاں کوئی انفیکشن ہے اس کو ہم نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے دوستو اکثر آپ نے دیکھا کہ جب برز کو یا گلہ خراب ہو یا اس کا جو ہے کوئی ریسپریٹری یعنی سانس کا پرابلم ہو تو آپ کو نظر آیا تھا کہ برز سوست بیٹھا ہوتا اور سانس بڑے مشکل سے ہلے رہتا ہے تو سمجھے کہ آپ کے برز کو گرمی لگی ہے سردی لگی ہے بعض دور جو ہے زیادہ گرمی سے بھی برز کو جو ہے نزلہ یہ ذکام وگر ہو سکتا ہے یہ زیادہ سردی جو ہے سیویس کو نزلہ ذکام ہو سکتا اور کھانسی ہو سکتا ہے اس کا جو ہے گلہ خراب ہو سکتا ہے تو ان سب کے لیے میں آپ کو کچھ میڈسن جو ہے یہاں بھو ڈسکس کر لیتے ہیں وہ اگر آپ میڈسن دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برز جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو کومنلی اویلیبل میڈسن ہے وہ ویبرامائسین ہے ویبرامائسین جو ہے یہ اس کو ڈاکسی سائیکلین بھی کہتے ہیں جب آپ مارکٹ میں جائیں گے کسی سو پہ تو آپ ویبرامائسین کے نام سے کیپسل آپ کو ملیں گے وہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ویبرامائسین کو آپ نے ایک کیپسل لینا ہے میں آپ کو کیپسل کی پکچر دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ ہے ویبرامائسین کیپسل یہ اس میں چھے کیپسل ہیں یہ اس کی جو ہے آپ یہ دیکھیں میں اس کی سپیلنگ ویرا سارے جو ہے پراپر آپ کو لکھ کے دکھا دوں کیا یہاں سے ہو سکتا آپ کو واضح نظر نہ آئے یہ آپ نے پانی کے نظر ڈال کے جو ہے یہ دیکھیں آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا ویبرامائسین ویبرامائسین کیپسل ہے یہ آپ نے ایک لٹل پانی کے نظر ایک لٹل پانی کے نظر اپنے ایک کیپسل ڈال کے دینا ہے ٹھیک ہے اور اپنے برڈ کو آپ نے یہ دیکھیں دیکھیں میں نے ایک لٹل پانی رکھا میں آج اپنے برڈ کو یہ ایک کیپسل دوں گا تاکہ جو ہے ان کو کوئی اگر چھوٹے موڈی کے پرابرم ہے تو ٹھیک ہو جائے اچھا اس کے علاوہ یہ تو آپ ویبرامائسین دے سکتے ہیں اس سے آپ کے برڈ کی جو ہے کوئی جو میں نے بتایا کہ گلک انسیکشن سانسی نزلہ کام یا کوئی پھر اور کوئی جو ہے کوئی یوٹری جو ہے یعنی اس کے نیچے گئی پیڑ کے لئے انٹیسٹیکل پرابلم ہے جو بیکٹریل پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے اس کی جل سے اگر کوئی پرابلم ہے تو جل کی جتنی بیماریاں وہ بھی سے ختم ہو جاتی ہیں ülس کے علاوہ یہ کچھ لوگ ہے ٹیرا مائسین بھی یوز کرتے ہیں ٹیرا مشرم سینہ آج کے ہر مارکیٹ کے در ثا圛 ہے تو وہ ملی رہا اس سوالٹ ہوتا ہے وہ آکسی ٹی تھرن钟 سائیکلین ہوتا ہے تو مارککٹ کے در دیکھنے دmathر ملتا ہی جو تیرا مائسین جو آپ کوٹی میلے گا ملے گا یعنی دو سو بچاس ایم جی میلے گا وہ بھی آپ نے کیا کام ملے ہیں ٹیپسول ٹویٹر پانی کے اندر دار دلنے ہیں دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب بھی برز کو کوئی میڈسن دینی ہو تو پوشش کریں رات کو پانے نکال دیں اور صبح جب ان کو پیاس لگی ہو گئے تو دوائی جو بھی میڈسن ہے پانے میں ڈال کے دیں گے تو برز آپ کے فورا میڈسن لیں گے کوشش کریں کہ اسی طریقے کا اوڈاپس کریں تاکہ برز جو ہے دوائی جو پراپلز کے پہنچ سکے برز تک اس کے علاوہ ایک اور میڈسن ہے اگر پچھ کرو آپ کو یہ دونوں بھی نہیں ملتی اور مزید میں آپ کو بتا دوں کہ بعد دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا برز جو ہے اس کو انفیکشن زیادہ ہو چکی ہے اگر اس کو خانسی نزلہ ہے اس کے بعد اس کو جو ہے آپ نے ویبرامائنسین دیا کیپسول دیا ہے تو اس کے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا لیکن پھر بھی وہ اگر سٹک پہ بیٹھا ہے اور اس کی سانس جو ہے بڑی مشکل سے لے رہا ہے اور اس کے سانس لینے میں پرابلم آ رہی ہے اور اس کے ساتھ دم بھی ہل رہی ہے یعنی بار بار اس کو دم کو یعنی اوپر نیچے ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ آپ کے برز کو نمونیا ہو گیا تو نمونیا میں جو یہ ویبرامائنسین وغیرہ کام نکلے گا اس کے لئے پھر آپ کو اموکسل کیپسول ملتا ہے اموکسل سائیکلین اس کے اندر سالٹ ہو تب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اموکسل یہ ہے پھر آپ نے کیا کرنا کہ یہ والا کیپسول جو ہے اپنے برز کو 250 ایم جی میں کیپسول ہے ایک کیپسول آپ نے ایک لٹر پانی میں ڈال کے اپنے برز کو دینا ہے یہ جو اموکسل کیپسول ہے یہ اگر کوئی نمونیا کی شکایت ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یعنی اگر پیپڑوں میں کوئی انفیکشن زیادہ ہو چکی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے دیکھو گا اکثر برز کی جو آنک میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو ٹراپر کیئر نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے وہ برتی برتی بہت شدید ہو جاتی ہے اور برز ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کے لئے بھی آپ جو ان میں سے کوئی بھی ایک کیپسول دے سکتے ہیں ویبرامائسین دے سکتے ہیں موکسل دے سکتے ہیں یا ٹیرامائسین دے سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن کوشی کریں اگر آپ کے برز آنک میں انفیکشن ہے تو ساتھ بھی اس کے جو کیپسول بھی پانی میں ڈال کے دیں اور اس کے علاوہ ایک پولیفیکس ملتی ہے پولیفیکس ٹیوب ہوتی ہے پولیفیکس آئیس آئینٹمنٹ ہوتی ہے یعنی پولیفیکس کے ایک چھوٹی سے ٹیوب ہوگی وہ بھی اس کی آنکھ میں لگائیں تاکہ اس کی اندر سے بھی ریکور ہو آنکھ جو ہے اور بائیس سے جو ہے بیرونی ترپی بھی ٹھیک ہو سکیں تو موسٹلی جو ہے اگر آنکھ میں انفیکشن ہے کور تو انٹیبائٹک سے ہو جائے گی لیکن اگر آپ ساتھ میں اس کو یہ کریم بھی لگائیں گے پولیفیکس کی تو آئیس آئینٹمنٹ کہتے ہیں اس کو یہ میں لکھ دوں گا ڈسکرپچن میں آپ وہاں سے اس کی سپیلنگ ذرا دیکھ سکیں تو بہتر ہے کہ آپ یہ بھی ساتھ گئے تاکہ اس کی آنکھ کی انفیکشن کور ہو سکیں اچھا اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا کہ انٹیبائٹک آپ نے دے نی ہے اس کے علاوہ بات دفعہ یہ ہوتا ہے کہ برڈز کو جو ہے جسم میں سکاورڈ ہو جاتی ہے برڈ صفت ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ بروفن سیرپ ایک چمچ ایک لٹر پانی میں ڈال کے دے سکتے ہیں بروفن دے دیں یا کیلپول دے دیں دیکھیں یہ میں نے یہ رکھے ہوئے ہیں بروفن بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کیلپول بھی رکھا ہوا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی سیرپ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کو جو تھکاورٹ ہے یا اسے جسم میں کوئی کمزوری ہے یا پھر جسم درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور جب آپ انٹی بائٹک دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ کا برڈ دنبار ہے تو آپ اس کے ساتھ بروفن یہ پیرنڈول وغیرہ ضرور دیں یہ کیلپول کا سیرپ جائے وہ بھی ساتھ دیں تاکہ جو ہے اس کو جو جسم درد ہے یا اس کا بخار ہے وہ بھی اتر جائے کیونکہ جب برڈز کی آنکھ میں یا گلے میں یا کوئی انفیکشن ہوگی تو سوٹک ساتھ بخار بھی ہو تو بخار کے لیے آپ یہ ساتھ جو ہے بروفن کیلپول وغیرہ ضرور دیں تاکہ اس کے جو بخار بھی ساتھ ہو تکر جائے تو دوستو یہ انٹی بائٹک چھوٹ چھوٹے چیزیں ہیں تو میرے خیال سے سب کو پتا ہونا چاہیے اگر اس کے کسی کے برڈ بیمار ہوتے ہیں تو اپنے برڈز کا وہ گھر میں ٹریٹس میٹ کر سکے اس کے علاوہ پھر آپ نے ان کی خراب کا بھی شعال کرنا ہے کہ کونسی خراب دینی ہے کہ اگر پھر اس کو جائے سے نزلہ کانسی زکام ہو ہوا تو آپ نے ان کو ٹھنڈا پانی ویڈا نہیں دینا دوستو آپ نے جو انٹی بائٹک کوس جو کروانا ہے برڈز کو اگر آپ کا برڈ بیمار ہے کم سکم اس کو تین سے پانچ دن ضرور کو آئیے گا یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن اس کو ٹریٹمنٹ کیا اور باقی چھوڑ دیا کم سکم اس کو انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا پچھا دوں کہ میں ویسے بھی اگر میرے برڈ مارشل اگر تن ضرورت ہیں لیکن میں مہینے کے اندر دو سے تین بار انٹی بائٹک ضرور دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی بیماری کوئی ایسی پابلم ہو تو سال ہو جائے تو آپ بھی اگر بلد آپ اپنے برڈز کو مہینے میں دو سے تین بار انٹی بائٹک دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوشش کریں گے اپنے برڈز کو مہینے میں دو سے تین بار بروفن سیرپ بھی دیں آپ دینا کی طرح وہی میں آپ کو بتاہتا ہے کہ آپ ایک دوٹرپانی میں ایک چمت بروفن کا ڈال کریں اور تاکہ آپ کے برڈز اس کے مسلس کھول سکے اس کے اگر مسلس کے اندر کو پابلن تو بھی ٹھیک ہو سکے دوستو میرے خیال سے تو سارے چیزیں جو انٹی بائٹک کی بھی کور ہوگی ہیں اور مفار بغیرہ کی ساری کور ہوگی ہیں تو ابھی بھی اگر کوئی آپ کو لگے بھی کسی چیز کی کمی ہے جو میں آپ کو بتاہ نہیں سکتا تو کائنڈی جو آپ نیچے کمیٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی کمی ہو تو دھول کی جا سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے جو آپ ویوز کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں انٹی بائٹک کے مطلق تو وہ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد کسی نئی ویڈیو پر ساتھ نئی چیز پر ساتھ تو باقی میں اس کی نیٹیل لکھ دیتا ہوں نیچے مدید جو ہے وہ بھی آپ چک کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ